ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ چیوٹیوں کی ایک ہلچل والی کالونی میں انڈی نام کی ایک چیونٹی رہتی تھی انڈی اپنی محنت اور لگن کے لیے جانی جاتی تھی اس نے اپنے دن کالونی کے لیے کھانا اکٹھا کرنے میں گزارے اور اسے آنے والے سرگیوں کے لیے محفوظ کر لیا ایک دن جب انڈی ٹکلوں کو جمع کر رہی تھی اس نے قریب ہی ایک ٹڈڈے کو گاتے اور کھیلتے ہوئے دیکھا ٹڈڈہ بے فکری سے دن کی گرمی کا لطف لے رہا تھا انڈی نے کہا ارے مسٹر گراس ہوپر آپ کو سردیوں کے لیے کھانا جمع کرنا شروع کر دینا چاہیے ٹڈڈے نے ہنس کر جواب دیا پریشان کیوں ہو رہی ہو سورج چمک رہا ہے اور کھانے کی کافی مقدار ہے میں سردیوں کے آنے پر اس کی فکر کروں گا انڈی مسلسل کام کرتی رہی جبکہ ٹڈڈہ کھیلتا رہا سردیوں کے قریب آتے ہی کھانے کی کمی ہو گئی اور تھنڈی ہوائیں چلنے لگے ٹڈڈہ جو اب بھوکا اور کام پرہا تھا وہ انڈی کے پاس مدد کے لیے آیا انڈی نے اپنا کچھ کھانا شیئر کیا لیکن اس نے ایک قیمتی سبق بھی شیئر کیا اس نے کہا کہ محنت اور تیاری ضروری ہے مستقبل کے لیے تیاری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہم کسی بھی مشکل کو آسانی سے پار کر سکتے ہیں ٹڈڈے نے اپنا سبق سیکھ لیا اور اس نے انڈی کی محلبانی اور دانشمندی کا دل سے شکریہ ادا کیا اس دن سے اس نے محنت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے انڈی کے ساتھ کام کیا کہانی کا سبق واضح ہے محنت اور تیاری کامیابی کی کنجی ہیں مستقبل کے لیے سوچنا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی مشکل کے لیے تیار ہیں دیکھنے کے لیے شکریہ محنم